تو یہ کیا ہے کیا ہے تھوڑا بولیے گا آچھا کس کا گلاس ہے اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ زیادہ بھرا ہوا ہے یہ گر بھی رہا ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کتنا پانی ہے نہیں بھرا ہوا ہے یہ دیکھو گر رہا ہے معلوم ہے کتنا پانی ہے اس کے اندر لبا لب بھرا ہوا ہے ہے نا کیوں کیونکہ آپ جس جگہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھرا ہوا ہے ادھر آئیے ادھر آ بٹے اتو آ آج سابی پتا نہیں کتے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے نہیں تو میں تیرے سے کرا لینا تھا ادھر آ بتا گلاس کتنا بھرا ہے پورا ابھی بھی کتنا ہے آدھا ابھی تو بول رہی تھی پورا ہے تب پورا دکھ رہا تھا اب پورا دکھ رہا تھا اب کیسا دکھ رہا ہے آدھا اب اب پورا exactly جہاں سے آپ دیکھ رہے ہو ہو سکتا ہے گلاس پورا بھرا ہوا ہے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے گلاس آدھا کھالی ہے نظر یہ کا فرق ہے بیٹا بیٹھ میں آپ کو کیا دکھانا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے میں آپ کو کیا درشانہ چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ کی صفائی ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے یہ آپ کے آنکھوں کی صفائی ہے کئی بار چرچ وہ دیکھنا چاہتی ہے جو انہوں نے پہلے سے ہی سوچ کے رکھا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ وہ کلیسیاں میں آتے ہیں اپنا دماغ کئی پر چھوڑ کر آتے ہیں یسو آپ کو کیا دکھانا چاہتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے تو اسی کو بولتے ہیں شو مینشپ کی میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے اس گلاس کو پورا دکھا سکتا ہوں آپ میرے سے قریباً پندرہ بیس فٹ دور بیٹھے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے جو بچہ میرے بغل میں کھڑا تھا اس کو بھی نہیں پتا چلا گلاس آدھا کھالی ہے کی آدھا بڑا ہوا یہ میرے دکھانے کا طریقہ ہے تو کئی بار چرچ وہ دیکھ رہی ہے جو دکھایا جا رہا ہے اور کئی بار ان کی نظر اس بات سے دور ہے جو دیکھ نہیں پا رہے یہ نظریے کا فرق ہے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور یہ سینٹ پیٹرزبرگ رشیا کی اوریجنل کہانی ہے تو ایک پار وہاں کا ایک بہت بڑا ڈان تھا جو مافیا تھا وہ جتنے گلت کام رشیا میں ہوتے تھے وہ سب کرتا تھا اور سو سماچار اس تک پہنچا مطلب اس کے پتا جی ایک پادری تھے مگر بچہ شاید گلت ہو گیا اچانک سے کسی نے اس کو سو سماچار سنایا اس کے من میں آیا مجھے چرچ جانا چاہیے اور اس کے ساتھ اور بھی اس کے کچھ دس بارہ جو اس کے پکے لوگ تھے کہتا ہے میرے لیڈر جہاں جہاں پر تو چلے گا وہاں وہاں پر ہم بھی چلیں گے اگر تو کہتا ہے یسو پربو ہے تو ہم مان گئے یسو پربو ہے تو وہ سنٹ پیٹرز بگ کے سب سے بڑے چرچ کے اندر گئے اور انہوں نے جاتے ہی کیا کیا سب طرف سے دروازے بند کر دیجئے اب مافیا کے لوگ ہیں اور انہوں نے دروازے بند کر دیئے تو سب لوگ در گئے ان کے پاس بندوکے تھی تو انہوں نے اپنے بندوکے نکالی اور کہتی ہیں کہ جو جو ایشو کو گرہن کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر رکے اور نہیں تو سارے باہر چلے جاؤ کیونکہ جو یہاں پر رکے گا اس کو ہم گولی سے ماریں گے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ وشواس میں آ چکا ہے تو لوگ انہوں نے دروازہ کھولا اور بھگدڑ قریباً پانچ ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے اور جب وہ بھگدڑ ہٹی تو وہاں پر گنچ ان کے پارہ یا پندرہ لوگ تھے اور دس لوگ یہ اس میں سے ایک ان کا پادری بھی رک گیا تو اس نے کہا پادری صاحب اس نے اپنا چہرہ دکھایا اور کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں مجھے معاف کرنا مگر اب آپ اپنا پرچار شروع کریں کیونکہ میں جھوٹوں کے ساتھ بیٹھ کے پرچار سننا نہیں چاہتا جب تک مال مل رہا تھا دم میں دم تھا کوئی چیلنج نہیں تھا تب یسو کو سب لوگ ماننے کو تیار دے مگر جیسے ہی گھوڑا سر کے اوپر آیا تو لوگ پیچھے ہٹ گئے وشواس اسی کو پولتے ہیں جب آپ کے گردن کے اوپر تلوار لٹکی ہو شیروں کی ماندوں میں آپ ڈالے جا رہے ہیں آگ کی بھٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور تب بھی کہے کہ یہ ہو پاسٹر جی یہ تو سنڈے میسیج نہیں ہوا مگر سچا میسیج تو ہوا گواہیاں بھی وہیں بنتی ہیں جہاں پر شیروں کی ماندے اور آگ کی بھٹیاں ہوتی ہیں ہرے کھیتوں میں گواہیاں نہیں بنتی موزوں کی بات جب ہم کرتے ہیں ہم جنگلوں کے اندر کرتے ہیں ہوتلوں کے اندر نہیں کرتے میری بات کو بہت سنیے گا ہم کچھ سمیہ تھے اور یہ مہم میرے دل پر کافی ٹائم سے چل رہی ہے کہ میں کلیسیہ کو کچھ باتوں کے بارے میں بتاؤں مگر جب ہم کلیسیہ کو سچ بتانے لگتے ہیں تو کلیسیہ کے اندر سے ہی بڑی تارنا آنے لگتی ہے یہی لوگ فون کرتے ہیں جائے سیکھی بولتے ہیں پہلے دو منٹ میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارے فون لائن پہ دھمکیا دیتے کہ یہ مت کرنا ورنہ تو میں انہی کو بتانے چلا چاہتا ہوں کہ اگر انجام سے ڈر ہوتا تو ہم یہ پنگا لیتے ہی نہیں موت کو میرے باپ نے دو ہزار چوبیس سال پہلے ہرا دیا اور میں بھی وشواس کرتا ہوں کہ موت تیرا دنک کہاں ہے جس انسان کو اس دنک سے ڈر نہیں لگتا اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تو یہ سینٹ پیٹرز بگ کی کہانی میں اس لئے آپ کو بتا رہا تھا کہ بھی ہٹ گئے آج کلیتیا اندر بھی یہی حال ہے بھارت میرا بہت پیارا دیش ہے میں بہت جگہ گھوما ہوں مگر جتنا مزہ مجھے انڈیا میں گھومنے میں آتا ہے اتنا کہیں اور نہیں آتا اگر آپ صحیح میں انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں تو سڑک کے کنارے سے ہو کر گزریے ہر سو کلومیٹر میں بریک لیجیے لوگوں سے پاتے کریے آپ دیکھو گے کہ ہمارا دیش کتنا رچ ہے کتنا پاورفل ہے کتنا کلچر ہے اور آج ہمارے مکہ اندر بہت پیار ہے بہت صدبھاونہ ہے اور یہ بنی بھی رہنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہمارے دیش کی یہ خوبصورتی ہے مگر بھارت کا ایک پرابلم ہے کہ اٹھتر سال ہو گئے ہماری آزادی کو اور اٹھتر سال میں ہم اپنے دیش کو ایک پرگتی شیل دیش بنانے میں ناکامیاب رہے اٹھتر سال میں جو ہم سے بعد میں آئے تھے جو ہم سے بعد میں جن ہمارے پاس کلچر تھا ہمارے پاس لٹریچر تھا ہمارے پاس سائنس تھا ہم سب سے پیچھے کیوں دے گئے اس بات کو جب میں دھیان سے دیکھتا ہوں تو سارے لوگ انگلی اٹھا دیں گے جی نیتا جی غلط ہے مگر میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں نیتا کو اس گدی کے اوپر بٹھانے والا کون ہے اور جب وہ غلط کر رہا ہے اس کو سہنے والا کون ہے یہ کسی پارٹی وشیش کے بارے میں نہیں یہ کسی پولٹیکل پوشیش کے بارے میں نہیں یہ کوئی ایک ویکتی نہیں ہے 78 سالوں میں ہزار سرکار آئیں ہزار سرکار چلی گئی مگر لوگ وہی کے وہی ہیں حالات وہی کے وہی اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ ذمہ دار وہ ہے جو دیش چلانے والوں کو موقع دینے والا کون ہے آج دیش کی حالت ایسی ہے کہ دیش میں ملٹیپل لیولز آف ٹیکسیشنز ہے جب ایک آدمی کمانے جاتا ہے تو وہ سوچتا میں کماؤں کس لیے میرا سارا پیسہ تو ٹیکس میں جا رہا ہے آپ اس سے 30% ٹیکس لیتے ہو اس کے اوپر جی ایسٹی لیتے ہو اس کے بعد روڈ ٹیکس لیتے ہو اور روڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے پھر بڑی مزیدار بات ہے 3-4 لیول کی ٹیکس ہو گئی تو اگر مجھے ٹیکس ہی دینا ہے جو کی روڈ بنانے کا خرچہ ہے تو آپ مجھ سے روڈ ٹیکس کیوں لے رہے ہو اور جب آپ ٹول روڈ کے اوپر آتے ہو تو سرکار کہتی ہے NHEI کی guidelines کہتی ہنڈریڈ کلومیٹر پہ گاڑی چلے جی آپ کہتے ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ میں 100 روپے کی پرچی کٹائی ہے اب میں 100 کلومیٹر میں گاڑی چلاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ میرے 2-4 گھنٹے بچ جائیں مگر آگے چھپ پولیس والے کھڑے ہوتے وہ آپ کو پکڑ لیتے کہتا نا جی ہمارے سٹیٹ میں 90 سے اوپر گاڑی نہیں چلے گی مگر میں کہتا ہوں NHI نے بولا ہے 100 سے اوپر گاڑی 100 کی گاڑی چلنی چاہیے یہ رہا ٹول کی پرچی نہیں ہم جو کہہ رہے وہ مانا جائے گا تو آپ نے پہلے روڈ ٹیکس دیا پھر ٹول ٹیکس دیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جلدی اپنے منزل پر پہنچنے والے ہو مگر بیچ میں ایک عجیب سا ایک سسٹم ہے کہ وہ آپ کو روک لیتے اگر یہی بات میں بولتا ہوں تو لوگ مجھے دیش دروہی قرار دے دیں سارا سسٹم میرے پیچھے لگ جائے گا اور کہے گا یہ دیش دروہی ہے یہ تو برائی کر رہا ہے مگر ایک برائی نہیں ہے سچ ہے یہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو ہم کو ہر دن ہر رات چھیل نا پڑ رہا ہے اسی پرکار سے جب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں اب ہی آپ نے سنا کہ ایک میڈیکل ریپورٹ آئی تھی ڈاؤن سنڈروم کی اور وہ ایک جگہ نہیں شاید دو تین جگہ پہ آپ نے کنفرم کیا تھا دو تین جگہ پر ان لوگوں نے کنفرم کیا بچے کو آپ اب آبورٹ کرا دے مگر ہمارے دل میں وشواس تھا کہ جب بھی ہم پرمیشور کے کلام پر کھڑے ہوں گے پرمیشور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے گا ایک گیر کرسچن فیملی کو ہم وشواس دینے لگے ہم پریئر کرنے لگے یہ لوگ بھی وشواس کر کے پراتھنا کرنے لگے وہ ہے یہ کہ میں آپ سے سچ چھپا رہا ہوں میں آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں اور جب آپ ایکسپوز کر دیتے ہیں اس چیز کو تو سارے لوگ جیسے پیچھے پڑ جاتے کہ آپ چرچ دروہی ہو میں چرچ دروہی نہیں ہوں کیونکہ سچ کو جانو سچ تمہیں کیا کرے گا مگر ہم سچ کو جان کے کیوں نہیں اس کو ماننا چاہتے مسی ویرود ہی نہیں سچ کے سنگی ہے اگر آپ مسی سے پریم کرتے ہیں تو آپ سچ کے ویرود میں نہیں ہو سکتے ہم کئی بار کیا کرتے ہیں اپنا جو دماغ ہے اپنے گھر چھوڑ کر آتے آپ کو معلوم ہے دنیا کی سب سے طاقتور چیز کیا ہے ورلی چیز معلوم ہے آپ کو کیا بتائیے جرہ ہاں کیا پیسہ کچھ لوگ کتنے لوگ پیسہ بولتے ای 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 اوکی میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی سب سے تیز چیز ہے آپ کا دماغ کیا اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو آپ کے دماغ نے نہیں بنایا آپ اپنا پیسہ کس لئے خرچ کرنا چاہتے ہو ایک گاڑی خریدنے کے لئے گھر خرید ایک موبائل فون خریدنے کے لئے وہ موبائل فون بنایا کس نے کسی نہ کسی کے دماغ نے ضرور بنایا ہوگا وہ پیسہ کمانے کی قوت کہاں سے آئے گی آپ کے دماغ سے پیسے کو صحیح سے خرچ کرنے کا طریقہ کہاں سے آئے گا آپ کے دماغ سے پرمیشور کا کلام کیا کہتا ہے پرمیشور کا بھائی بدھی کی میں آپ کو بدھی کا ایک دیمونسٹریشن دینا چاہتا آپ سے کیسے کام کرواتی ہے ایک لمبی سانس لیجیے سوچ کہ آپ ایک پڑے پہاڑی جگہ کے اوپر ہے تھنڈی تھنڈی ہواییں چل رہی ہیں وہ ہواییں آپ کے چہروں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں سامنے سے ایک ندی گزر رہی ہے وہ ندی کے پانی کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے بگل میں آپ کے لیے بریانی بن رہی ہے وہ جو خوشبو ہے وہ آپ کی نتھنوں کے اندر جا رہی ہے اور آپ اس بریانی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے بڑا سندر سا ایک ٹیبل لگا ہے اور اس ٹیبل پہ تمہارا کوئی انتظار نہیں کر رہا آنکھیں کھولو واپس آ جاؤ 32 ڈگری پہ بیٹھے ہم دیکھا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے تمہیں سجر لن لے گیا تھا میں یہ ہے تمہارا دماغ آن جی گل پلے پڑی اگر میں چاہوں تو تمہیں یہاں سے انگلی پکڑ کے کہاں تک بھی لے جا سکتا ہوں کلیسیہ کا پرابلم یہ ہے سچ کو جانو سچ تمہیں میں چاہتا ہوں اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے رومیو بارہ اس کا ایک سے لے پانچ تک پڑھیں گے مل کے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جو باتیں میں نے آپ سے کہیں کئی الگ الگ باتیں وہ ایک کہانی جو میں نے سنٹ پیٹرز برگ کی آپ کو سنائی وہ کہانی وہ باتیں جو میں نے آپ کو ٹیکس سسٹم کے بارے میں بتائیں اور وہ باتیں جو میں نے آپ کو کلیسیہ کے بارے میں بتائیں ان تینوں کو آپ تھوڑا دھیان میں رکھئے پچھلے کچھ سمئے میں ہماری دھمکیوں کی جو لائن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ بلا بلا کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کی کیا یہ مسیح ہے کیا یہ چرچ کی سیوا کر رہے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے وچار نہیں ملے مگر جب آپ کسی کو دھمکی دینے لگتے ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ کون سی مسیحت ہے کون سی بائبل میں ایسا لکھا ہے اور سوچ نہ چاہیے کی آپ کس سے کیا بات کر رہے بڑی کمزور مسیحت کی جو گواہی ہے یہ سے معلوم چل جاتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے ہو سکتا ہے میری اور آپ کے وچار نہیں ملے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شطروں ہیں ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہ ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دشمن ہیں جب کوئی ویکتی ایسا کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کو اس کا fruit پتا ہونا چاہیے اور پھر ہم کو سوچ چاہیے کیا یہ کلام میں سے ہے یا نہیں سنیے گا پولوس رومیوں کی کلیسیا کو یوں لکھتا ہے جگر آپ نئے نیم کو دیکھتے ہیں نیا نیم بڑا ہی انٹریسٹنگ طریقے سے لکھا گیا ہے ایک طرف پینتکوس کا دن ختم ہو رہا ہے پریرط کے کام میں اور کلیسیا ایکسپینڈ ہو رہی ہے سٹیپنوس کا پتھراب ہو چکا ہے یرسلم کے اندر ایک بڑا ہی ٹینشن والا ماحول چل رہا ہے اور چیلے ادھر سوقائی کے لئے نکل گئے ہیں اسی سیریز میں جو کی پینتکوس کے دن کے قریبا تین سال یا چار سال کے بعد یہ رومیو کی جو چرچ تھا وہ پولوس نے ستھاپت کیا تھا اور پولوس اس کلیسیا کو رومیو بارہ کے اندر کچھ لکھتا ہے اور میں آپ کا دھیان اس کی طرف کھیچ نا چاہتا ہوں اسی لئے ہے بھائیوں میں تم سے پرمیشور کی دیاس مرا سمرن دلا کر ونتی کرتا ہوں کہ اپنے شریروں کو جیویت اور پویتر اور پرمیشور کو بھاوتا ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ یہی تمہاری کیا ہے جو لوگ سیوہ کرنا چاہتے ہیں جو سیوکائی میں آنا چاہتے ہیں یا کسی آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ سیوہ کر رہے ہو تو یہ آپ کی جو سیوکائی کا پہلا سٹیپ ہے کیا آپ کا شریر جیویت ہے پویتر ہے اور پرمیشور کو بھاوتا ہے اور کیا آپ اس کو پوری ریتی سے بلیدان دینے کو تیار ہو اگر پربو بولتا ہے کرکٹ میچ نہیں دیکھنا تو کیا آپ اس کو چھوڑنے کو تیار ہو اگر پربو بولتا ہے اس لڑکے سے بات نہیں کرنا تو کیا آپ اس کو چھوڑنے کو تیار ہو اگر پربو بولتا ہے اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا کیا آپ اس کو چھوڑنے کو تیار ہو یا آپ کی سیوکائی کی جو پہلی کڑی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہم چرچ میں بیٹے ہیں مگر ہم چھوڑنا کچھ بھی نہیں چاہتے سنیے گا اس چالچلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشور کی بھلی اور بھاپتی اور صد اچھا کو انبھا سے معلوم کرتا چلو تمہارے کس کے نئے ہو جانے سے کس کے نئے ہو جانے سے کس کے نئے ہو جانے سے زور سے بولیے من کے نئے ہو جانے سے تیسری آیت یوں کہتی ہے کیونکہ میں اس انگرہ کے کارن جو مجھ کو ملا ہے تم میں سے ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جیسا سمجھانا چاہیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے پویتر آدمی میں ہی ہوں ساری بائیول مجھے ہی پتا ہے سارا اینوائنٹنگ میرے اندر ہی ہے سب کا باپ میں ہی ہوں تو یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ خودی سمجھدار ہیں ٹھیک جی پر جیسا پرمیشور نے ہر ایک کو وشواس پریمان کے انسار بانٹے دیا ہے ویسا ہی سو بدھی کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھے کیونکہ جیسا ہماری ایک دہے میں سے بہت سے انگ ہیں وہ اور جب میں دلی میں تھا میں کلیسیہ کو کہا کہ ایک انگ ہے اگر آپ پیر کی چیچی انگلی ہے اس کو کٹ دوں کیونکہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا تو اگر میں وہ ایریا کٹ دوں تو سکتا سو دو سو کرام کم ہو جائے تو کتنے لوگ اپنی چیچی انگلی کٹوانا چاہتے کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تو کسی نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا یا کیونکہ وہ ہمارے شریر کا حصہ ہے اگر کٹے گا تو ہمیں درد ہو گا فائدہ بے شک کچھ نہیں ہو رہا مگر پھر بھی وہ ہمارے شریر میں ہے اسی پرکار سے چرچ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر ایک حصے میں کینسر فیل جائے یا ایک حصے میں کوئی انفیکشن فیل جائے باقی سارے حصے اس سے انفیکٹیڈ ہوتے ہیں یا اس سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اگر ہمارے کلیسیا میں سے جن کے لیے ایشو مسی نے اپنا لہو بہایا کروس چڑھا اگر ان میں سے ایک بھائی بھی وشواس میں ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے تو یہ ہم سبھی کے لیے دکھ کا کارن ہم سبھی کے لیے ایک چنتہ کا وشہ ہے کہ ہمارے کئی سارے بھائی جو ہیں ہو سکتا ہے وشواس میں فالٹ کر رہے یہ شاید سبھی کے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ میں سے سارے لوگ بول رہا ہوں گے ساننو کی میں سمجھتا ہوں شاید ستواننو کی مگر ایک جگہ آئے گی جب پرمیشور شاید ہم میں سے پوچھے گا کہ تم مگر مگر میں یہ کہ رہا ہوں کی کی پرمیشور اتنے لوگوں کو سچ دکھے کئی بار لوگ ایسا سمجھتے ہیں یا سمجھایا جا رہا ہے میرے کو خبر ملی کسی نے اور یہ خبر کافی پکی ہے کہ ایک ٹیم ہمارے خلاف بٹھائی گئی ہے کہ جو ہمارے سارے جگہوں کے اوپر نام بدل بدل کے کومنٹس کرتی ہے اور دھمکیاں بھی اسی جگہ سے آ رہی ہیں اور یہ ساری باتیں مجھے سمجھ میں آتا ہو کیا رہا ہے میں آج ساری بات سمجھتے ہوئے میں ایک بات کوچھنا چاہتا ہوں چرچ سے کی کیا ہمارا من اگر ہم پربو میں آ کر بھی نئی شرشتی نہیں ہوئے ہیں اور وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے پہلے ہم اچھے نہیں تھے اس سے پہلے ہی ہم اچھے تھے کہ جہاں ہم کم سے کم کر رہے تھے ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاپ کا ہندی میں بولتے ہیں پاپ بود میں گلتی کر رہا تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا آپ تو پتا بھی ہے کہ ہم گلتی کر رہے آج جب پنجاب میں مسیحت کی بات ہوتی ہے تو پاپا جیوں کی بات ہوتی ہے میرے کو اگر آپ مسیحت کو صحیح میں انڈیا میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ پریریتو کو بھی مد دیکھو آپ تھوڑی کتابوں کو اُلٹاؤ زیادہ نہیں دو سو سال پیچھے جاؤ کوئی سادھو سندر سنگھ کی بات نہیں کہتا کسی بندے کو سادھو سندر سنگھ سے بہر نہیں ہے جٹ سکھ پریوار سے جٹ ہے اور لوگوں کو مار رہا تھا پیٹ رہا تھا کرسچنوں سے نفرت کر رہا تھا سوچتا انگریز کے بچے ہیں یہ مگر اسی سادھو سندر سنگھ کو جب ایشو ملا اس نے اپنا سارا پریوار چھوڑ دیا اور چنڈی گھر سے تبت تک پیدل آنا جاتا تھا اپنی جان ہتیلی پر ڈال کر یہ جو سارا گرداسپور کا ایریا ہے یہ اس کی دین ہے اس پندے کی دین ہے آج سے کچھ سال پہلے یہاں پر ڈاکو ہوا تھے ان کے بیچ گھس گھس کے اس نے سوسما چار پرچار کیا کسی کو کوئی سادھو سندر سنگھ کی بات نہیں کرتا معلوم ہے کیوں کیونکہ انہوں نے ہسٹری نہیں پڑی وہ دیکھ رہے وہ آدھا وہ گلاس دیکھ رہے جو ان کو دکھایا جا رہا جو ان کو دکھایا جا رہا اس کی بات کرو مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ آؤ اور پنڈتا رامابائی کی بات کرو کی کیسے ایک برامن ستری شلوک سکھاتے سکھاتے بائبل سکھانے لگتی ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے ہم دو ہزار سال پیچھے کیوں جائیں ہم دو سو سال پیچھے جاتے بس اتنا ہی کرنا ہے کیسے ایک پنڈتائین جس کو حق ہے کہ وہ شلوک سکھائے دوسری لیڈیز کو اور وہاں سے اپنا پیسہ لے کیونکہ ان کو پورا حق تھا ایک برامن پریوار کی عورت وہ سب کچھ چھوڑ کے بائبل سکھانے کیوں لگ دی اس کو کس نے پیسے دی سادھو سندر سنگھ کو تبت میں جا کر اپنی جان جوکھنگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اس کو کس نے پیسے دی کلیسیا کی جو پرابلم ہے کھالی پاس پانو کی نہیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ہم سرکار کو دوش دے کے نکل نہیں سکتے پرابلم ہماری ہے کیونکہ ہم چنتے ہیں اور جب ہم چننے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ ہمارا فائدہ کہاں ہو رہا ہے کہاں ہمیں کونسی جگہ سے آیا ٹانڈے سے گرداسپور آیا رات کے بجرے تھے شاید دس ٹانڈا اور گرداسپور کے بیچ کا شاید تیس کلومیٹر ہوگا تیس یا چالیس کلومیٹر میں آج چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی چیف منسٹر کوئی بھی پرائیم منسٹر میری گڑڑی میں بیٹھے اور جو سفر میں نے تیہ کیا ہے میرے ساتھ تیہ کرے ہوش وابستہ ہو جائیں گے میرا کھلا چیلنج ہے کیونکہ سڑک کے نام پر گڑڑے ہیں جہاں پہ میں لوگ دفنا سکتا ہوں سامنے سے اتنی تیز لائٹ پڑتی ہے کہ آپ کو ہوش نہیں آتا دوسری طرف کھائی ہے سامنے سے ٹرک آرہا ہے اور آپ کے پیچھے آپ کا پریوار ہے ایسی جگہوں سے ہم نکل کر آرہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے کیا ترقی کر رہے کلیسیہ کا بھی یہی حال ہے ہم سے ہمارا جو پرانا آدمی ہے وہ مسیح ہیں آدھی کلیسیہ کو یہ نہیں پتا کہ آپ مسیح میں ہو کون ہم ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں پہلے مسیح میں آنے سے پہلے ہم ڈرتے تے بلی رستہ کار گئی اب ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ بلی ہم سے زیادہ طاقت آرہ آج بھی ہم وہی پاپا جی نے پریئر کر کے سب کچھ کینسل کر دیا میں بائیبل چھاننے لگا کینسل کہاں کیسے ہوتا ہے میرے کو بھی دو چار چیزیں کینسل کروانی ہے میں پوری بائیبل چھاننی کوئی شبد نہیں ملا کینسل میں سوچھا تھوڑے کم پڑے لکھے آدمی نے لکھی ہوگی بائیبل ڈیٹ کینسل آپ میرے کو بائیبل میں سے دکھا دو ڈیٹ کینسل کوئی شبد ہے کرز مکے میں جانتا ہوں کرز مکے وہ عورت جس کے بچے کو لینے آ رہے تھے اس عورت کا تیل بڑھتا رہا اور اس کا سارا کرزہ ماف ہو گئے میں جانتا مگر یہ جو آپ کر رہے ہو صاحب یہ بہت گربڑ ہے اور اس نے چرچ کو پاگل بنا کے رکھا آپ کو معلوم ہے جب آپ مسیح میں آتے تو آپ کیا بن جاتے 31 چیزیں ہیں جیسے ہی آپ نے وشواس کیا کہ پربو ایشو میرے پاپو کے لئے مارا گیا 31 چیزیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں سورگی ادھ ادھ آپ ایشو کے بیٹے ہو جاتے ہو سورگی راج کے وارس ہو جاتے ہو آپ کو مافی ملتی ہے آپ پاپ ماف ہو جاتے ہیں وہ آپ کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے 31 چیزیں ہیں ابھی بھی آپ کلیسیہ سے پوچھو چرچ آپ کا problem کیا ہے چرچ کا آدھا problem ہے ڈر پرمیشور نے ہم کو ڈر کی آتما نہیں دی ہے آدھے لوگ ڈر کے مارے چرچ میں بیٹے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ڈر کے مارے یہاں بیٹا ہے اب بھی بار جاؤ ہم ڈر کی سیوک ائی نہیں کرتے ہم پریم کی سوکائی کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر ہیں تو میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ آپ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں تب ہی یہاں پر آئیں اگر ڈر آپ کو یہاں پر لے کہ آگ ہم پرمیشور سے اگر ہم اپنے بھائیوں سے نہیں ملے پرمیشور کے پٹالے میں شادی کرتے بٹالے دھا دور کیا گرو توڑا شادی تب آپ کو پتا چلے گا نانی کے گھر جانے کا ایکسائیٹمنٹ کیا ہوتا ان کو بھی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ ہمارے والے آرہے ہیں تو اچار کے مرتبان بھرنے لگتے ہیں مٹھائیاں بننے لگتی ہیں ہمارے کو ایکسائیٹمنٹ ہے کہ ہم وہاں جا کے کھائیں گے کیا کیا کریں گے تو یہ ایکسائیٹمنٹ کا محول ہے تو چرچ بھی ایسا ایکسائیٹمنٹ ہونا چیئے سنڈے آرہا ہے میں سنڈے جا کے کیا کروں گا پرمیشور نے میرے لیے کیا رکھا ہے میں کس کے لیے پراتھنا کروں میں کس کو تھوڑا حوصلہ بڑھاؤں کس کو آگے دھکا دوں کی پرمیشور کے لیے کام کریں چرچ آگے میں کیوں کسی سے بات کروں میری تو ٹور ہی اتنی ہے تو ابھی بھی آپ پرانے منشت میں ہیں آپ کا من نیا نہیں ہوا اور اسی لیے آدھی چرچ کو اپنی پرمیشور کی اچھا نہیں معلوم پررط پولوس کیسے شروع کرتا ہے رومیوں بارہ کو کہ اپنے شریروں کو جیویتہ بلیدان کر کے چلاو تاکہ پرمیشور کی صد اچھا آپ کو معلوم بلیدان معلوم میں کہاں چڑھاتے ہیں ورشپ میں اور آج کل ہم ورشپ میں کہہ کر رہے ہو گئی تیری بلے بلے ہو جائے گی بلے بلے ناچ آدھا پونا گھنٹا سب ناچ لیے اپنا شریر آپ نے بلیدان کر کے چڑھایا کیونکہ ہم نے اپنا شریر بلیدان کر کے نہیں چڑھایا اسی لیے آج بھی ہم شریر کے مرید ہیں آدھو کو پرمیشور کی اچھا نہیں معلوم میں کیا کروں پاسٹر جی میں کیا کروں چار رشتے آگئے ہیں چار رشتے آگئے چل بھئی نکال پرچی پاسٹر جی یہ کالی نکلی اب پرچی میں آگیا اسی سے کرنی پڑے گی آج ہم ایسے کام کر رہے جب ہم پرمیشور میں نہیں تھے تو ہمارا شریر جو تھا ہمارے من کی سنتا تھا کتنے لوگ نشے سے چھوٹے ہیں سگریٹ تمبا کو جب آپ پتہ کسی کو سگریٹ کی طلب معلوم ہے کیسی ہوتی ہے سگریٹ کی طلب ایک عجیب چیز ہوتی ہے جس کا پتہ ہے میں وہ ہی بتا سکتا ہوں اب مجھے چٹے کی وقت تو آپ ایکسپیرینس والے بتائیں گے تو سگریٹ کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا من کرتا ہے ایسے ہوتا ہے تھوڑی انیزی ہوتی ہے آپ تک نہیں جاری ہیں اور آپ بڑے بیچین ہو رہے اندر ہی تمباکو کی خوشبوے تیرے آجوبہ جو ہونی چاہئے ایک اندر سے آپ کا من آپ کو یہ کام کر رہا ہے اور پان والے کے پاس جاتا ہے اس کو روپے دیتا ہے سگریٹ لیتا ایسا کرتا ہے فائدہ کسی کا ہوا کچھ نہیں اندر دو کلو ہم نے نکوٹین لے کی باتوں کو مانتا ہے اس کو بولتے ہیں من مانی آپ کا من معلوم ہے کیا ہے آپ کا من ایک کٹورہ ہے اور اس کٹورہ کے اندر ہر کسی ویکتی سے جس سے آپ ملتے ہیں وہ تھوڑا کر اس کے پانی ڈال رہا ہے یہاں پر کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ معلوم ہے یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا یہ آپ نے پریوار سے سیکھا آپ کے ماں باپ کو آپ کے بھائی بہن کو آپ کو آپ نے کبھی بیناباد کے نکھرہ دیا دیا ہی ہوگا یہ تو بیکار کا سوال پوچھ رہا ہوں میں یہ بیناباد کا نکھرہ آپ کو کہاں سے آیا چالیس سال کے ہو گئے حرکتیں ابھی بھی وہی والی ہیں ہرکتیں ابھی بھی وہی والی ہیں کہ ہم چیکھنے لگتے ہیں ٹوفی جب چار سال کا تھا ٹوفی کر رہا تھا جب بیس سال کا ہوا شنو پیتیس سال کا ہوا گھر میں حصہ چالیس سال میں ہوا دوسری شادی ہی کر رہے اور کیا کر رہے نیا کیا ہے اس میں بتائیے میں کچھ غلط بول رہا چرچ میں بیٹھ کے بھی ہم دنیا بھی کام کر رہے کیا تمہارا من نیا ہوا ہے ہمیں پرمیشور کی اچھا کیسے نہیں معلوم کیونکہ ہم نے شریروں کو اپنے لیے ایک اپنے لیے سنبھال کے رکھا وہ ہم نے پرمیشور کو نہیں دیا یہ شریر اور کچھ نہیں ہے پویتر آتما سے ملنے کی ایک جگہ ہے اور وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو آتما اور سچائی سے اس کی آراد نہ کریں ملا والے تمبو کا مطلب کیا تھا جہاں پر پرمیشور کی وچن پڑا ہوا تھا اور پویتر آتما تھی اور لوگ اس ملا پوالے تمبو کے اندر جا کے پرمیشور سے ملتے تھے یہ شریر کیا ہے وہ ملا پوالا تمبو ہے جہاں پر پویتر آتما آپ کی آتما سے ملتی ہے اور یہی شریر ہے جو پرمیشور کی پریزنس کو لے کر دوسروں تک پہنچ جاتا ہے یہ آتما کے کام ہے یہ ہے آتما کا کام مگر جب میرے شریر کے اندر گھمند آجاتا ہے جب میرے شریر کے اندر لالچ آجاتا ہے جب میرے شریر کے اندر ہماری منمانی کرنے کی باتیں آجاتی ہیں تب پرمیشور کا کام نہیں ہو رہا وہ میرا کام ہو رہا کیونکہ جو آتما کے چلائے چلتے ہیں وہ ہی پرمیشور کی اگر آپ اپنے من کی مانتے ہوئے چل رہے ہو تو آپ پرمیشور کی سنتان نہیں ہے ہمارا من ابھی بھی پرانی باتوں میں فسا ہوا ہے وہ ہی سوچنے کا پیٹن جتنے لوگ دپریشن کے اندر جاتے ہیں آپ دیکھو گے سب کچھ صحیح چل رہا سنڈے کو میں پورا پمپ مارا آپ کا گھبارہ پورا ایسا پھول گیا ہے کہ باہر نکالنے کے لئے بھی دبا کے نکال پڑتا ہے یہ میرے گھر میں آتے پنکہ کیسے خراب ہو گیا پانچ سو روپے کا نقصان وہی پانچ سو روپے میں چرچ میں نہیں دیتا پنکھے کو دے دیتا پرمیشور تُو نے میرا پنکہ کیوں خراب کیا کہاں ہے تُو پھر وہی سائیکل آپ کی سٹارٹ رگریسیو پیچھے جانا پہلے بھی تو ہم یہی کر رہے تھے آج ہم پربو میں ہیں پرمیشور کا بھلا ہو میرا پنکہ خراب ہو گیا ہو سکتا ہے پرمیشور تیرے گھر میں ایسی بھیج رہا کچھ چیزیں پوچھو پریم گلی میں کیا کیا ہوتا ہے حاللویہ پربو کرنے والا ہے برکتے دینے والا ہے مگر ہمارا من کیا ہے آپ کا من ہے دنیا کو دیکھ کر آپ کے آج باج جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کر بڑا عجیب ہو جاتا بڑے different طریق سے یہ کام کرنے لگتا یہ پڑے عجیب طریقے سے کام کرنے لگتا ہے سنیے گا کئی لوگ physically چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں مگر mentally وہ کہیں اور ہوتا کئی بار ایسا ہوا ہے آپ بیٹھے ہیں چرچ میں یہاں پر بیٹھے مگر آپ کا دماغ آپ کو کہیں اور لے کے جا اور آپ اس کو فالو کرتے میں آج آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں کہ تیرے من کے نئے ہو جانے سے تو آج سے کیا ہم ایک نیا پیٹن لے سکتے ہیں سوچنے کا ہماری سوچوں کو جو پرمیشور آج آپ آکے چھو لیجئے تاکہ میں یہ دیپریشن سے باہر آ جاؤں میں یہ ریگریسیو تھوٹ پروسس سے باہر آ جاؤں میں یہ اُلٹی سوچوں سے باہر آ جاؤں اگر کئی بار یہ جو پیٹن آپ دیکھیں گے نگٹیوٹی کیا ہے اگر آپ میں وچن بولوں نگٹیوٹی کچھ نہیں ہے آپ کے سوچنے کا طریقہ ہے میرا کچھ بھی بھلا نہیں ہو سکتا میں تو مرنے کے لئے ہی بنا آج تک کون سا میرا بھلا ہوا ہے پرمیش میرے لئے کیا کر لے گا کر لے گا اگر آپ اپنے سوچنے کو نیا کر لے تو میں چاہتا ایک بھجن کو کھولیں گے بھجن 103 یہ داؤود کا لکھا ہوا بھجن ہے بڑا کام کا بھجن ہے جب کبھی بھی آپ کا یہ جو من ہے پرانی شریر کی طریقے سے دنیا بھی طریقے سے چلنے لگتا ہے آپ کو یہ سمجھ نہ ہے کہ شیطان کی ایک چال ہے آپ بولیں گے پاسٹر جی اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے ضروری کام اپنے اندر بائبل بھرنے لگ جاؤ ہم میں سے آدھے لوگ پریئر کرتے ہیں بائبل نہیں پڑتے اور یہیں پہ شیطان بازی مار جاتا کچھ نہیں ہو رہا بائبل آن کر لو آڈیو بائبل ہے بول لو اس کے ساتھ ساتھ بولو یہ بھجن کس کو لکھ رہا مالوم ہے داؤد یہ بھجن اپنے من کو لکھ رہا داؤد اپنے من سے باتیں کر رہا ہے کئی بار میں کل رات کو گاڑی چلاتے چلاتے پریچنگ تیار کر رہا تھا تو میں پریچنگ کرتا ہی رہتا ہوں چوبیس گھنٹے تو نہا بغل میں بول رہی کیا ہو رہا میں ایسے کچھ کر رہا تھا کل کی پریچنگ تیار ہو رہی ہے یہ 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 سکرپٹ میں کچھ نہیں لکھا سب یہ ہے میرا من کہا ہے پرمیشور کی طرف میں یا دنیا کی طرف میں سنی کتنے لوگ پیسے کو لے کر فائٹ کر رہے ہاں یا نہ میں کر رہا ہوں سنی گا کیوں کر رہے ہو فائٹ کیوں کر رہے ہو میرے کو رجی سے زیادہ پیسے چاہیے وہ ہر سنڈے نیا سوٹ پہنتی ہے اب رجی سے ایک نیا سوٹ زیادہ لے لیا میں پھر میرے کو کوئی اور مل گئی اس کے پاس چار سوٹ اور تھے اب میرے کو اس سے زیادہ چاہیے ایسے آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے میں فائٹ کر رہا ہوں کیونکہ پرمیشور نے مجھے ایک ایسا درشن دیا ہے جو میری اوقات سے پرے ہے تو اسی میں کسی کے ساتھ ریس نہیں لگا سکتا کیونکہ میں سب سے زیادہ امیر کبھی بھی نہیں بن سکتا یہ امیروں کے بیچ کے لفنے ہیں کبھی فوبز بولتا ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے تو اس چکر میں میں نہیں فس سکتا امبانی کو لگ رہا بیل گیٹس مجھے زیادہ امیر کیسے ہو گیا اس کی چار دن کی نیند چلی گئی کیا فرق پڑتا ہے کیا میں اپنے ترشن کو پورا کر پا رہا ہوں جو پرمیشور نے مجھ کہا ہم کمپیٹیشن میں کیوں لگے ہیں کیونکہ ہم دنیا بھی سوچ میں ہم نیگٹیویٹی میں کیوں لگے ہیں ہم ایک دوسرے سے جلیسی میں کیوں لگے ہیں ہم ہمارا سوچ نا جو ہے یہ دنیا بھی پیٹن میں آ چکا ہے آپ کو معلوم ہے جھگڑے کب ہوتے گھر میں کتنے لوگ اماندار اسے بتائیں گے جھگڑے کب ہوتے گھر میں شاید آپ کے گھروں میں نہیں ہوتے مگر جھگڑے جب ہوتے گھر میں وہ اس لئے ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی نہ ایک الٹا ضرور سوچ رہے اگر وہ دونوں میں کوئی ایک یہ سمجھ جائے رہتے ہو کیا بولتے ہو کس طرف دیکھتے ہو کس طرف نہیں دیکھتے ہو سب لکھا یہاں پہ مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ اس کو پڑھتے تو آپ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر جانتے داؤد یہ جو بھجن اپنے من کو لکھ رہا مطلب پوری بائبل میں اور جو کچھ مجھ میں ہے کیا ہے کیا آپ کے اندر کیا کیا آپ کا جو پلان ہے آپ کی لائف میں کیا وہ یہو کو دھنے کہہ سکتا ہے جس چیز جس پیسے کے لئے لڑ رہے ہو پیسہ 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 کیا وہ یہوہ کو دھنے کہہ سکتا ہے اگر نہیں کہہ سکتا تو آج ہی چھوڑ دی جس سیوکائی کے لئے کہہ سیوکائی ہونی ہے کیا وہ سیوکائی یہوہ کو دھنے کہہ سکتی ہے اگر نہیں کہہ سکتی تو آج بند کر دو وہ بزنس 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 اگر آپ کا بزنس یہوہ کو دھنے نہیں کہہ سکتا آج بند کر دو کیونکہ آج آپ کسی اور ڈیریکشن میں جا رہے ہو اور آپ سو سال کسی اور طرف ترتے رہو گے اور پھر کہو یہوہ بھلا نہیں ہے پہلے جگہ پر جان لیتے کیا جو کچھ میری لائف میں ہے کیا وہ اس کے پویتر نام کو دھنے کہے ہے میرے من یہوہ کو دھنے کہے اور اس کے اپکار کو آپ کو وہ یاد آیا کہ آپ کا پنکھا خراب ہو گیا مگر آپ کو وہ یاد نہیں آیا جب آپ بستر میں پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ کچھ نہیں ہو نا وہ ایک ہاتھ آسمان سے نکلا اور اس نے آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیا وہ بھول گئے جب تم پھٹی چپل میں روڑوں پر گھومتے تھے اور اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو ایک جگہ پر پہنچ آیا وہ بھول گئے جب ڈاکٹر تمہارا جواب دے چکے اور اور پرمیشور نے تمہیں چکا اے میرے من یہوہ کو دھنے کہے اور اس کے اپکاروں کو نہ بھول کیونکہ جیسے ہی آپ اس کے اپکاروں کو بھولنے لگتے ہیں آپ من مانی کرنے لگتے ہیں ہوا کے من میں کیا آیا ایگو کہتا یہ پرمیشور ہے کی ہے ہر صویرے آجاتا یار ملنے کوئی کام بھی نہیں ہے اس کے پاس دوسرا چلو ہم ہی پرمیشور بن جاتے وہ فل کھا لیتے بن گئی پرمیشور بن پائی پرمیشور جو جگہ تھی وہ بھی چھٹ گئی میری بات کو تھوڑا گوھر سے سنیے گا اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریے گا اس کو نیا ہونا ہے یہ نیا ہو گیا تو آپ آشیشت ہو جائیں گے آپ کی پچاس پرتیشت جو لڑائی ہے اس کی ہے اس کی جو دو کانوں کے بیچ میں پرمیشور نے آپ کو دیا ہے وشواس کہاں ہے یہاں ہے مگر کام کیسے کرتا ہے یہاں سے کیا تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر وشواس ہے تو کیا ہوتا ہے پہاڑوں کو کیا کرنا پڑتا ہے حکم دینا پڑتا ہے حکم دینے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کے دماغ کو بھی وہ حکم پہلے لینا پڑے گا من میں سوچ رہے ہو گا نہیں ہو گا نہیں ہو گا مو سے بول دیتا ہو گا نہیں یہاں پر پہلے ہو نہ یہاں پر سے شیطان آج نکل جتنے لوگ دشت آتما یا جاد اٹھونے کے نیچے جاتے ہیں ان کا دماغ ایک طریقے سے کام ہو جاتا شیطان کیا ہوتا ان کے دماغ کو نہ ایک طریقے سے کام کرنے پہ مجبور کر دیتا جھٹ لڑائی جھگڑے سب کچھ وہی سے پیدا وار ہوتی ویبی چار یہاں سے پیدا ہوتا لالچ یہاں سے پیدا ہوتا اگر اس کو صحیح کر لیں اس کو کابو کر لیں اپ بیسٹ اس کو نیا کرو اور اس کو نیا کرنے کا دو ہی طریقے ہے اے میرے من 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 اور اس کے اپکاروں کو ہر روز صویرے پہلے اٹھ کے پربو میرے پریوار کے لئے شکریہ یہ میرا بیٹا جو میرے بگل میں لٹا ہے یہ میری بیٹی جو میرے بگل میں لٹی ہے اس کے لیے شکریہ پرمیشور پرمیشور میرے husband میرے wife شکریہ پرمیشور میرے church کے لئے شکریہ پرمیشور آج میرے گھر میں شکریہ کر دیا کر اوہ پربو اس کے لیے بھی شکریہ پرمیشور آج میرے گھر میں کھانا ہے پرمیشور آج میں کسی آئی سیو میں لیٹا نہیں ہوا ہوں اے میرے من یہ ہو آکو دھنے کہیں یہاں سے شروعات کریں شروعات کیسے ہوتی ہے آج پٹر چکن نہیں ملے گا بھلا ہی نہیں ہے پربو پھر وہی کی کی دال روٹی سواہ اے میرے من دال روٹی کم سے کم آپ بھیک سے تو نہیں کھا رہے ٹسٹ بین میں سے تو نہیں اٹھا کر کھا رہے پربو نے اتنا لائک رکھا ہے کہ آپ کے گھر میں عزت سے آپ کو ڈال روٹی مل رہی ہے اے میرے من جو ڈال روٹی دے سکتا ہے وہ بٹر چکن بھی دے گا جو ایک کمرے کی چھکی دے سکتا ہے وہ دس کمرے کا مکان بھی دے گا جو سائیکل پہ چلا سکتا ہے وہ فور ویلر پہ بھی چڑھائے گا اے میرے من یہ ہو آکو دھنے کہے شیطان آپ کے دماغ کو اُلٹا چلاتا ہے کچھ نہیں ہوگا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا اپنے سیچویشن کو دیکھ اپنے حالات کو دیکھ اپنے پریوار کو دیکھ اتنے سالوں میں تو کچھ نہیں ہوا میں زندہ ہوں نا ہوں نا ہے نا زندہ کیسے کیسے مرا نہیں نا اگر میں نہیں مرا تو میرا سپنا بھی نہیں مرے گا اگر پرمیشور نے مجھے جندہ رکھا ہے تو کسی وجہ سے میں اپنا سپنا پورا کر کے رہوں گا وہ جو ٹریم اس نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا وہ جو ترشن اس نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اے میرے من یہوہ کو دھنے کہے جب بھی نیگٹیویٹی آنے لگے اے میرے من یہوہ کو دھنے کہے ورشپ ٹیم کو بلالیجئے اے میرے من یہوہ کو دھنے کہے اس کے اپکاروں کو نہ بھولنا پتی پتنی کے بیچ میں پتا ہے جھگڑے کب ہوتے ہیں معلوم ہے ہاں جتنوں کی شادی ہو چکی ایک بار ہاللویہ بولو جتنوں کی ہونے والی ہے سنو جب آپ چڑنے لگتے جب آپ اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا آج سے آپ سوچیں اس نے میرے لیے کیا 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 ہم ایسا سوچ سکتے کہ اس نے میرے لیے کہاں کہاں پہ کامپرمائز کیا کہاں کہاں پہ اس نے میرے لیے باتیں سہیں باتیں سنی میرے لیے وہ بوجھ اٹھایا آج ہم وہاں سے سوچنا شروع کریں اے میرے من سنیے گا یہ پرچار ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں یہ امید بھی نہیں کرتا ہوں کہ یہ بچوں کی سمجھ میں آئے وشواس میں بھی بچے ہوتے مگر اگر آپ مچور ہونا چاہتے ہیں آپ وشواس میں پڑے ہونا چاہتے ہیں اپنے دماغ کو رینیو کریے یہ جو انگریزی کا شبد ہے renew your mind اپنے من کو نیا کرو آپ کا گھر آپ کا bank balance نیا ہو جائے گا کرو آج نیا میں کوئی positive thought process دیپک چوپڑا نہیں ہوں بھئی میرا نام دیپک چوپڑا نہیں ہے مگر میں آج آپ کو یہ بائبل بات بتا رہا ہوں تاؤد اپنے من سے باتیں کر رہا ہے کبھی کبھی میری بیٹی کو پوچھنا کہا گئی وہ سنڈے سکول میں ہے مجھے لگا بی بی سے بھی پوچھ لینا میں اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں ہوگا ہونے والا ہے میں جیتنے والا ہوں میں کرنے والا ہوں میرے possibility نہیں ہے مگر ہونے والا ہے میرے دماغ میں چل رہا ہے میرے دماغ میں پرمیشور نے دکھایا اس لئے کیونکہ کروائے گا اگر دکھاتا نہیں تو ہوتا نہیں ہوگا 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 ہونے والا ہے کرنے والا ہوں چلنے والا ہے کیونکہ پرمیشور نے دیا ہے اے میرے من یہہوہ کو دھنے کہے جس نے میرے کو دھاریوال پہ لے کے آیا اس کو دھنے کہے جس نے میرے میں کو دھاریوال میں بیلڈنگ دلائی وہ میرے کو آسانسول میں بھی دلائے گا وہ میرے کو دلی میں بھی دلائے گا نیپال میں بھی دلائے گا منیپور میں بھی دلائے گا وہ میرے کو ناغالینڈ میں بھی دلائے گا وہ میرے کو آسٹریلیا میں بھی دلائے گا وہ میرے کو یوکے میں بھی دلائے گا اے میرے من یہوہ کو دھنے کہے میری جو چھوٹی لڑائیاں ہیں اس میں میں جیتا ہوں میں نے کل گولائیت کو مارا ہے آگے دو چار اور کو مارا ہوں اے میرے من یہوہ کو دھنے کہے میں نے پہلے شیروں کو مارا ہے بھیڑیوں کو مارا ہے میں آج کتی اور چیز سے جیتنے والا ہوں اے میرے من یہہوہ کو دھنے کہے میں نے اپنے کڈنی کے روک کو ہرائیا ہے میں نے کینسر کو ہرائیا ہے میں بڑی بڑی چیزوں کو آگے بھی ہرانے والا ہوں اے میرے من یہہوہ کو دھنے کہے کیونکہ میرا پرمیشور کل بھی سیم تھا آج بھی سیم ہے اے میرے من میرا پتی نہیں بدل رہا بدلے گا اگر تُو بدل گیا تو تیرا پتی بھی بدلے گا میرے بیٹے نہیں بدل رہے آپ بھی بدلیے نا تھوڑا سا آپ بھی بدلیے تھوڑا کوشش کریے اس کو نیا کریے کریے تھوڑی کوشش کریے پاسٹر جی پوٹھیاں گلنا میرے دماغ تو بار نہیں جاننی بتاتا ہوں پڑھئے پڑھئے کھالی دماغ شیطان کا پلے گراؤنڈ کھالی مچھوڑو جیڑی بیبیاں گھرچ کھالی بینی ہے سب تو ڈینجرس ہے سب تو ڈینجرس ان کو کچھ نہیں چاول میں کنکڑ ملا کے دے دو ہر روز کہتا ہے ہر روز یہی چاول پلے یہی ہے یہی کام ہے آپ کا کیونکہ کھالی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کچھ بندری ہوتی ہے نا جی نا اے میرے من اے میرے من کتنے لوگوں کو کام نہیں ملتا کام کر نہیں ملتا ہاں جی پرشوں مہا پرشوں کام معلوم ہے آپ کو کیوں نہیں ملتا کیونکہ آپ کے دماغ میں آپ آئیے سفسر ہو دماغ میں تو آئیے سفسر ہے اب کام کیسے ملے آتا ہمیں اپنا نام نہیں لکھنا ہے تھوڑا سا سمجھئے اس بات کو داؤد سیدھا ہی راجہ نہیں بند گیا تھا وہ پہلے بھیر بکڑیاں چراتا تھا وہاں سے شروع کرو پرمیشور رستہ آپ پہ ہی کھولتا چلا جائے گا بھیر سے راجہ تک پرمیشور لے جانے والا ہے آپ بنا کام کے کبھی نہیں رہیں گے اے میرے من اے میرے من اوٹو کو چھو اے میرے من یہوا کو دھنے کہے آج اس بات کو سوچو پرانے کتنے اککار ہیں اس کے اس کے کتنے اککار ہیں جو شیطان آپ کو دیکھنے نہیں دیتا کتنے سارے اککار ہیں جس کو آپ ہل چکے ہو کتنی بار آپ ایکسیڈنٹ سے بچائے گئے ہو پتہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آدمی کہاں ہوتا ہے اسپطالوں میں جا کے دیکھنا آئی سیو کے اندر موہ سے اتنی بڑی بڑی ٹیوب نکلی ہوتی ہے رو بھی نہیں پا رہا ہے کتنی بار پربو نے ہم کو ایسی جگہوں سے بچایا ہے کتنی بار کتنی بار کتنے لوگ کرونا میں مر گئے میں بچا ہوا ہوں کتنے لوگ چالیس کی عمر تک آتے آتے ہارٹ اٹیک ہو گیا میں بچا ہوا ہوں میں کتنے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو ابھی تک مر چکے ہیں میں بچا ہوا ہوں کیوں بچا کے رکھا ہے کیونکہ اس کو میرے سے کام ہے آپ کیوں ابھی تک بچے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو آپ سے کام ہے اپنے من کو نیا کریں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہر بار آپ ایک نئی سیڑھی پر رکھو گے پاؤں ایک نیا چیلنج ایک نیا دشت آتما کھڑا ہوگا اور اس میں سے بھی پربو نکالنے والا ہے جس نے پہلی سیڑھی میں مجھے جتایا وہ دس سیڑھی پر بھی جتائے گا اور زندگی کے ہر قدم پر مجھے جتاتا رہے گا کیونکہ پربو ہم سے پریم رکھنے والا پرمیشور ہے اس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے دیا گیا نہیں ہے پتہ ہے جنگوں کو دیکھ کے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں جتنی زیادہ جنگیں آپ کی لائف میں ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے تب ہی کوئی آپ کے اوپر ویروت کر رہا ہے یہیں پہ کسی پریوار میں ہم گئے اس پریوار کے اندر ایک بچہ نا ایک ویکتی نشا کر رہا تھا اس کو ہم چرچ لے کر آئے ہیں اگلے ہفتے ایک عورت اس کو بولتی اس چرچ میں نہیں جانا کسی اور چرچ میں جاؤ شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا جوک شیطان یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں آپ کو چرچ شیطان آنے نہیں دیتا سویرے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اس بات کو یہ جوک کو آج پکڑ لو اس کی سننی نہیں اس کی ماننی نہیں اس کی ماننی نہیں ہم نے کیونکہ آج ہم آزادی کے لیے بلائے گئے نیا ہو رہا ہے آج سب کچھ نوا ہو جانوالا ہے وہ کونسا گیت گا رہی تھی سمیت ہاں ہاں ایک بار وہ گیت گائیں گے اور ہم وشواس کریں گے آج وشواس کریے کہ آپ ڈپریشن سے باہر آ رہے ہیں یہ ریگریسیو ریگریزیو مطلب میرا کچھ نہیں ہوتا میری بلی جمائیمہ بھی مجھ کو ڈانٹتی ہے یہ ریگریسیو تھاٹ پروسس ہے ہوگا ہوگا اگر یسو مردوں میں سے باہر آ سکتا ہے تو تو بھی آ سکتا ہے ہوگا ہونا ہی ہے تو وشواس کس کام کا اگر پہاڑ نہ ہی لے تو وشواس کس کام کا اگر مردہ چیزیں زندہ نہ ہوئی تو وشواس کس کام کا اگر لنگڑے نہ چلے تو وشواس کس کام کا اگر اندھے نہ دیکھے تو وشواس کس کام کا اگر گونگے نہ بولے تو وشواس کس کام کا اگر ریپورٹ کہتا ہے ڈائون سینڈروم ہے اور بچہ پرفیکٹ نکلے دو یہ ہے وشواس توفانوں کے موں پہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ سو زندہ ہے شیطان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے کہیں گے کہ یہ سو زندہ ہے آہ لڑ میرے اور دیکھ سب نوہ کر گیا ہے سب نوہ کر گیا ہے اگلے پانچ منٹ اگلے تیس سیکنڈ جس پریس کر سکتے ہیں آج وشواس کریں آپ کا من نیا ہو چکا ہے جس طریقے سے بھی آپ پر میشور کو پریس کرنا چاہتے ہیں لیٹ کے کھڑے ہو کے سر کے بال سب نوہ کر کے آئے میری زندگی اللہ علیہ آلیلویا سب نوہ کر کے آئے ہو میری زندگی سب نوہ کر کے آئے ہو میری زندگی جس پریس کریں سب نوہ کر کے آئے ہو میری زدگی سب آن آئے ہو میری زندگی دے بچے پر وہ نہ کر آگا میں لوگا دے میں نے آ دی وہ نہ کر آگا میں لوگا دے میں نے آ دی چرچہ کر آگا کی تے گفتہ رہا دی میرا سکتوں چرچہ کر آگا کی تے گفتہ رہا دی میں جرچا کرتا